اچھا کیونکہ ظاہری باتیں ہم سننے ہی آئے ہیں کہ میہ بیوی کے تعلقات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ میہ بیوی کے تعلقات میں ایک جنسی تعلق ہو گیا ایک دفسیاتی تعلق ہو گیا تو قرآن مجید میں تین آیتیں ہیں جو جنسی تعلق کا پریسائس بہت ہی پریسائس اور اچھے پردے کے اندر واضح کر دیتا ہے اتنی آپ کو پچاس ہزار کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے بہت ہی سب سے پہلے سورہ نور 24 58 آیتیں ہم وہ دیکھیں گے یہ بیوی کے اس تعلقات کو اللہ تعالی نے کس طرح بیان کیا یا ایواللذین آمنوا لیستعذنکم اللذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلوم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علا بعد قذلک ایوبین اللہ لکم العیات واللہ علیم حکیم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم سے وہ لوگ جو تمہارے دائن آیت کی ملکت میں ہیں اور تم میں سے وہ جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لیں فجر کی نماز سے پہلے اور اس وقت جب تم دبہر سے اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد تمہارے لئے شرمگاہ کے تین اوقات ہیں تمہارے اوپر اور ان کے اوپر ان اوقات کے بعد گناہ نہیں کہ تمہارے گرد بھومیں باس تمہارے باس اجازت اجازت کے اجازت لے اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیات بیان کرتا ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ ایک بڑا امپورٹن ورڈ میں پڑھتا ہوں سلاسو عربی میں پڑھ رہا ہوں سلاسو عورات اللکم سلاسو عورات اللکم یہ تمہارے لئے تین اوقاتیں شرم گاؤں کے یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے لیکن اس کا ہماری اردو لینگوینج میں عورات جو ہے نا وہ لیڈیز کے پرائیویٹ پارٹ کو کہتے ہیں آپ جا کے کنفرم کر سکتے ہیں ڈکشن میں جا کے تو ہماری اردو میں الفاظ کو اس طرح بتا دو تو یہ تین اوقات اللہ نے اس گلی رکھے تو وہ کیا رکھا فجر کے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اور زور اور سر کے دربیان یہ تین اوقات اللہ نے بڑے آپ کو واضح طور پر بتائے اور کہا کیا کہ بچے جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے وہ آپ سے اس پریمیسز میں اجازت لے کے آئیں یہ پردداری جو ہے بڑی امپورڈنٹ ہے آپ کو ماں باپ کو یا جو لوگ جس کے فیملی ہے تو وہ اس بات کا خیل رکھیں کہ بچے نہ آجائیں یا کوئی ناوکن نہ آجائیں اس پریمیسز کے اندر جب آپ نے ان تین اوقات میں بچوں کو کہا جا رہا ہے اللہ یہ بیسک سمپل چیز سمجھا رہا ہے کیونکہ لوگ نہیں کرتے اور پھر اس سیچویشن میں آجاتے ہیں پھر شرمندہ ہوتے بچے بھی سمجھتے ہی کیا ہوگا ہمارے رب اببہ کس حالت پہ تھے تو وہ کنڈیشن نہ آنے کی ویسے باقاعدہ اللہ منع کر رہا ہے کہ بچے اجازت لے کے آئیں سن بلوغت کو ہو یا اس سے چھوٹے ہو یا بڑے بور کو اجازت لے کے آئیں تو یہ آپ کو بتانے یہ بات سمپل ہے لیکن مجھ سے لوگ پتہ کیسا کیوں صاحب یہ تین اوقات جو اللہ نے بتا ہے اس کے علاوہ بھائی یہ تین اوقات علاوہ کی بات بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ تین اوقات اللہ نے بیان کیے تو وہ best possible ہیں آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ آدمی ہو یا عورت ہو وہ صبح کئی کام پہ جا رہا ہے کوئی نوکری کر رہا ہے رات کو آ رہا ہے ٹائم بہترین ٹائم ہے کہ سب دنیا سو رہی ہے تو عشاء کی نماز کے پاس سے لے کے اور فجر کی نماز سے آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہے سونے کا قرآن پڑھنے کا تو یہ ٹائم بتا دیا اللہ نے ہے نا یہ تعلق نہیں اب کہنا دن دن میں دوپیر میں بتا دیا تو یہ اچھا اب اسی کے اندر میں آگے پڑھ رہا اسی آیت کے اندر ہے والقواعد من النساء اللہ تی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناحن این یدعنا ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وین یستعففن خیر لہن واللہ السمیل علیم اور وہ عورتیں جن کے قائد قواعد سے جن سے مرد شود نکاح جنسی تعلقات کی امید نہیں رکھتے پس ہرگز ان عورتوں پر گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں یعنی جنسی تعلقات کے تین اوقات میں علاوہ اس کے کہ وہ بناو سنگار کیوی ہوں زینت کے ساتھ اور یہ کہ وہ پاک دامن رہے باز رہے بہتر ہے ان کے لئے اللہ سننے والا ہے جاننے والا یہ جو تین اوقات بتا ہے اللہ تعالی نے اسی تین اوقات میں اسی کنٹینیوٹی میں یہ یہ جو آیت ہے یہ کپڑے اتارنے کے اسی تین اوقات میں کپڑے اتارنے کو اللہ کہہ رہا ہے ان عورتوں سے اوپر بتا ہے تین اوقات اور وہ عورتیں جن کے قائد قواعد سے مرد کو امید نہیں ہو رہی ان کے ساتھ ازواجی تعلقات کرنے سے نہیں دل چاہ رہا تو اللہ ان عورتوں سے کہہ رہا ہے اگر وہ بناو سنگار کر لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے سمجھاری میں کیا بولنا چاہوں عورتوں کو اللہ تعالی بناو سنگار اپنے شوہر کے لیے ان اوقات میں اجازت دے رہا ہے اگر قائد قواعد عورتوں سے ایسے ہیں کہ وہ مرد کو امید نہیں ہو رہی اس کے ساتھ نکا کرنے کی نکا کے اندر انڈرسٹوڈ ہے ریلیشنشپ ازواج زندگی کا آپ سمجھیں دیکھیں میں اگر کہتا ہوں اپنی ماں کے ساتھ آپ نکا نہیں کر سکتے تو ایسا کیا نکا کے اندر شادی کے اندر ایک چیز انکلوسیف ہے وہ اللہ نے حلال کیا ہوا ہے تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے یہاں پر کہ اللہ نے ایسا ورڈ استعمال کیا ہے تاکہ وہ کپڑے اتار دیں اور کیونکہ اس کے قائد قواعد عورت کیسے ہو گئے ہیں ایسے ہو گئے جس سے مرد امید نہیں کر رکھ رہا اس سے زیاد نکا کی ریلیشنشپ کی ازواج زندگی کی تو وہ بناو سنگار کر سکتی زینت کے ساتھ کپڑے اتار سکتی یہ ایک آیت بہت امپورنٹ تھی تو یہ بتانا کہ یہ اللہ تعالی نے انہی اوقات میں کپڑے اتارنے اکھائے اس کے علاوہ اتارنے کو نہیں کہا ہے کہ وہ جا بھار جانی یہ وہی کپڑے اتارنے اجھے کر رہے لیکن بناو سنگار کے ساتھ اب یہ کوئی ہر عورت کیلئے نہیں ہے یہ سپیشل کنڈیشن ہے وہ آپ سمجھ گیا ہوں گے اچھا البقرہ ٹو اس کی ون ایٹی سیون آیت ہے جس میں اسی سے ریڈ باتیں چل رہی ہیں اوحل لکم لیلت سیامی سیامی رفتو الہ نسائیکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا انکم فالآن باشر انکم وابتغو ما کتب اللہ لکم وکلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم تمو اس قیام الیل ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک ایو بین اللہ آیاته لنناس لعلهم یتقون تمہارے لئے روزے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف بےہودہ باتیں کرنے کو حلال کر دیا وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو اللہ نے جان لیا یہ کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے پس وہ تمہارے اوپر لوٹا اور تمہیں اس کے بارے میں ماف کر دیا پس اب ان سے مباشر کر لیا کرو اور ڈونڈو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر فجر میں سے تمہارے لئے واضح ہو جائے سفیدھاری کالی دھاری سے پھر تم رات کی طرف روزے پورے کر لو اور تم ان سے مباشر نہ کرو جب تم نے مساجد میں اتقاف کر رہے ہو یہ اللہ کی حدود ہوئے ہیں پس تم ان کے قریب نہ آؤ اس طرح اللہ لوگوں کے لئے اپنی آیت بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے اب دیکھیں یہاں پر آج کل بھی رمضان ہے رمضان جب آپ روزے رکھتے ہیں تو مجھ سے پرسنل کنسلٹیشن میں کسی صاحب نے پوچھا بھئی اللہ تعالی نے تو کھانے پینے کو منع کیا ہے میں جی تو کہنے لے کہ وہ مطلب تعلقات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ سمجھیں آپ ازواجی تعلقات میں نے کہا بھئی آپ کیسے آدمی ہیں یہ اللہ تعالی یہاں لکھ رہا ہے حلال کر دیا رات میں یعنی رات میں اللہ تعالی نے حلال کیا ہے کہ تم اپنی ازواج کے بیویوں کے ساتھ رفع سا کرو اور رفع سا کے معنی ہوتا ہے بےہودہ گفتگو آپ یقین کریں یہ ایک بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں جتنے ترجمہ اس آیت کے اندر رفع سا کے معنی نہیں کریں گے وہ آپ سمجھیں میری بات یعنی جتنے ترجمہ آویلیبل ہیں وہ یہ نہیں ترجمہ کر رہے ہیں کہ رفع سا اللہ تعالی کہہ رہا ہے ہم لوگوں سے مرد حضرات سے کہ تم اپنی بیویوں سے بےہودہ گفتگو کرو یہ تو میں بہت اچھا الفاظ استعمال کر رہا ہوں بےہودہ شرفانہ رفع سا کے معنی اور بھی ایسے ڈکشنی میں دیکھیں تو آپ گھر پہ جا کے دیکھیں اس کا انگلیش میں ہوتا ہے آپسین آپسین ٹاک آپسینیٹی بےہودہ پوششز یا بےہودہ گفتگو اس طرح کو اللہ کہہ رہا ہے بیویوں سے تمہیں آپ کر سکتے ظاہری بات ہے بیویوں کے ساتھ آپ ریلیشنشپ میں کر سکتے لیکن رمضان کی رات میں اجازت دی یعنی روزہ کی حالت میں نہیں کر سکتے رات میں کر سکتے ہیں عام راتوں کر سکتے ہیں اور رمضان کی اس کی حالت میں تو انہوں نے ترجمہ نہیں کیا اور یہی لفظ قرآن مجید میں سور البکرہ ٹو ون نائنٹی سیون لکھ لیں وہاں پر یہ اللہ کہتے ہیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر رفحصہ نہ کریں وہاں پر بھی منع کیا اللہ تعالی نے وہاں پر منع کر دیا یہ قرآن میں دو زفہ آیا ہے یہی لفظ رفحصہ یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر روزے کی رات میں آپ بہودہ گفتو کر سکتے لیکن جب آپ حج پہ ہی گئے ہیں اگر آپ کے ساتھ بے گا میں ان کے ساتھ آپ بہودہ گفتو نہیں کر سکتے تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آگے اسی آیت میں لکھا ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو تو آپ فرض کریے کہ وہ لباس وہ جو آپ نے بہودہ گفتو کی ہے اپنی بیگم سے یہ پری ریکوزٹ ہے ازواجی تعلقات کے لئے تو پری ریکوزٹ اردو میں سمجھتے ہیں آپ لوگ یعنی کہ ریلیشنشپ سے ازواجی تعلقات سے پہلے تیاری ریلیشنشپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی بہودہ گفتو سٹارٹ کریں تو یہ سمجھیں یہ ایک ضرورت ضرورت ہے مرد اور دونوں کے لئے سپیشلی عورت کے لئے کیونکہ الفاظ چاہیئے اس کو جس سے اس چیز کا سلسلہ سٹارٹ ہو تو اللہ نے کہا یہ تمہاں لباس ہے وہ تمہاں لباس ہے یعنی وہ جا کے بتائے گی نہیں پیزار میں she cannot talk یہ کہہ وہ ہننا لباس سن لکم وان تم لباس سن لکم تمہیں ایک دوسرے کے لباس ہو تو وہ گفتوگو وہ ایک بالکل پرائیویٹ ڈسکرشن ہے بیٹوین ہزبن اور وائف that has to demand because it doesn't carry meaning وہ تو ایک ایک پری ریکوزیٹ ہے ایک ریلیشنشپ کو آگے اس کو اس کو باہر نکل لئے آپ اس کو اٹھا کے اس کو آپ لائف کا حصہ نہیں بنا سکتے کہ شاہب ایسے ہیں آپ لباس سمجھ لیں آپ تو اللہ کہہ وہ لباس ہے اور آگے اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی اللہ نے تمہیں پر لوٹ اور ماف کر دیا کیا خیانت کر رہی ہے آپ آج تک نہیں کر رہے آپ یقین کریں کہ جو مرد حضرات مذہبی ہیں وہ باقاعدہ نہیں کرتے وہ بہودہ گفتوگو نہیں کر رہے کیونکہ انہوں ٹرانسلیٹ بھی نہیں کیا تو وہ اللہ کہہ رہے تم نے اللہ جانتا ہے کہ تم نے خیانت کی خیانت کا مطلب تمہیں کرنا تھا تم نے نہیں کیا اللہ نے نفسوں کو کہا کیسا کرو تم خیانت کر رہے تھے تو اللہ کہہ رہے تو اللہ لوٹ گئے تمہیں ماف کر دیا یعنی کہ آپ کرو اور کہتا فَلْآَنَ بَعْشُنَا بس اب کرو مباشا تن سے تو یہ باقاعدہ اللہ تعالی یہ آپ کو ایجوگیٹ کر رہا ہے یہ ہے وہ دیکھی میں بتانا چاہ رہا ہوں اللہ نے ایک چھوٹے سے بات کے اندر ایک بہودہ لفظ لکھ کے پورا سیس کو ڈیفائن کر دیا with your female because female کے لیے fundamentally it is the most important thing females کے لیے مونس کے لیے یہ بہت important بات ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس سے پہلے بہودہ ایسی پڑھائیں جس کا سر پہننا ہو سمجھنا نہیں بات ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت استغفر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اب آگے کہتا ہے اب یہ روزے کا یہاں پر ایک چھوٹا سا پورشن آ رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے پاس واضح ہو جائے تمہارے لیے سفیدھاری کالی دھاری سے اور تم ماتیم السیاہ ملاللائل اور پورا کر لو روزے کو رات کی طرف اور اب ہمارے ٹوپک اس میں ہے وَلَا تُبَاشِ اُنَّا وَانْتُمْ آکِفُونَ فِي الْمَسَاجِد اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم آکف ہو اتقاف کر رہا ہو فِي الْمَسَاجِد اب یہ دیکھیں یہاں اتقاف کا لکھا واہ ہے مسجد لکھا واہ اور جمع میں لکھا ہے مساجد تو پتہ ہی چلا ہے کہ اتقاف آپ کو گھر میں بیٹھ کے نہیں کرنا ہے یہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں پھیلا رکھیں اور تک گھر میں بیٹھ کے کلنے اتقاف کیوں کلنے گھر میں بیٹھ کے جب اللہ کہہ رہا ہے مسجد میں اور مرد ہی جب اتقاف کر رہے ہیں مسجدوں میں تو اللہ تعالیٰ منہ کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں دیکھیں وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بول دیا کہ آپ گھر میں گھر ہیں تو آپ رفضہ کر لیں بےہودہ گفت کر لیں لیکن اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتقاف میں تو منہ کر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہ کریں نہ پری ریکوزیٹ نہ ریکوزیٹ نہیں کریں مباشرد ایسی کسی کسی وان تو معاقف ہو جو اتقاف میں ٹھہرے ہوئے ہیں فیل مساجد مولنہ مساجد میں پچھل رہا کیا ہو رہا ہے تو منہ کر دی اللہ تعالیٰ نے تو مساجد کے اندر اتقاف ہوتا ہے اور وہ بھی یہ کہ وہ اس میں اللہ نے بتا دی آپ کو ایک آیت اور ہے جو ہمارے اس عزواجی جنسی تعلق سے ریلیٹڈ ہے سورہ البقرہ ٹو اس کی دو سو بائیس وَيَسْأَلُونَكَ اور تُس سے زمانہ حیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دے کہ وہ عذیت ہے پس تم عورتوں سے زمانہ حیز میں علیدہ ہو جاؤ اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ ان کی تہارت ہو جائے پس جت ان کی پوری تہارت ہو گئی پھر ان کے پاس آ جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں عمر کیا پس اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور تہارت کیوئے سے محبت کرتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو آیت میں پڑھا لاؤنے ویسے جو ساری یہ سمجھ لیں آپ کی عزواجی تعلقات یا جو 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 جنسی تعلقات کے لئے یہ آیت جو ہوں the most important آیت ہے بہت important آیت ہے یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ زیادہ دنیا میں عورتوں کا دماغ خراب ہونا جن کا چڑھنا اسی آیت کی ویسے ہو رہا ہے اور عورتوں کا مردوں سے لڑائی کرنا اسی آیت کی ویسے اور کر مرد رہا ہے خراب میں بتاتا ہوں کیسے دیکھیں اللہ تعالی کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سوال کر رہے ویس علون کل محیس یعنی آپ سے سوال کر رہے ہے اس کے بارے تو اللہ کہتا ہے قل ہوا عذیت ہے ایک ورڈ عذیت جو ہے اللہ نے ایک ورڈ استعمال کیا قل ہوا عذیت آپ اس کو مار دو یہ قرآن میں نہیں لکھا لیکن یہاں پر عورت کو عذیت ہو رہی ہے جب اس کو سائیکل ہوا اب میں آپ کو دیکھیں کچھ انگریزی میں الفاظ بتاؤ اس کے معنی سمجھ لیں دیکھیں ہر جو عورت ہیں یہ فنڈیمنٹلی ہر عورت کو کچھ نو کچھ پرابلم ڈپریس ہو جائے گی مایوس ہو جائے گی ٹینشن میں آ جائے گی اس کو غم 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 اور لتھار جی کو کیا کہیں گے اردو میں سستی اٹھک بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا میں پرابلم آ رہی ہے کونس سنٹریشن توجہ بڑھ جاتی ہے کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے دڑا دڑا یہ تو کچھ چند باتیں ہیں مگر میں دیکھیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ڈاکٹرز نے اس پر بڑی بڑی کتاب ہی لکھ دی ہیں کہ اس دوران اللہ کہتا ہے جو اصل بات سمجھ نہیں ہے کہ مردوں سے اللہ کہہ رہا ہے فَعَتَجِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيز مرد حضرات عورتوں سے حیث کے زمانے میں دور ہو جائیں اور پھر آگے کہتا ہے وَلَا تَقْرُ بُحُنَّا اور ان کے قریب نہ جائیں دو باتیں دور ہو جائیں قریب نہ جائیں دور ہو جائیں قریب نہ جائیں دو باتیں اگر آپ نہیں کرتے اور یقیناً آپ نے نہیں کیا ہوگا میں چیلنج سے کہتا ہوں نہیں کر رہا ہوگا اس لیے کہ جب تک یہ آیت مجھے پتہ نہیں تھی میں نے وہ ساری غلطییں کی جو اللہ انسان کرتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ ہی رہا بستر میں سو رہے ساتھ بستروں میں لیت ہو جائیں ان سے کسی قسم کا کوئی کمیونکیشن نہ رکھیں اور ساری لڑائی کی جڑ یہی ہے کیونکہ آپ اس کو ڈیسٹرائی کر دیتے ہیں اس کی سوچ کو وہ اکیلے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ چرچرپن میں آپ کو کچھ کہہ دے گی کیونکہ اس کی تو چرچرپن ہے اس کو تو ہٹ آپ بل بل آ گئے مجھے کیا کہہ رہی ہو وہ سارا جھگڑ شروع ہو جائے گا یقین کریں ساری لڑائی کا بنیادی پرابلم یہ ہے آپ بلکل کٹ آف ہو جائیں بات ہی نہ کریں گھر سے چلے جائیں کہنا ہے لکھ لو میں جب سے مجھے پہلے جائے آج مجھے پندرہ بیس سال ہو گئے میں نے کہا لکھ لو بعد میں پوچھوں اور آج تک نہ لکھا نہ سوال کیا بعد میں بلکل سی ہو جاتی پھر وہ اس وقت اگر اُلج جاؤ گے جتنا سمجھانا چاہو گے جتنی تنہ سمجھاؤ گے ہوتا ہے وہ اُلجتا جائے گا اُلجتا جائے گا معاملہ اور آپ کو یہ بتا رہا ہے اللہ فاتح ظل النصہ آپ دیکھیں آپ اگر آیتیں پڑھ رہے ہیں اور اس کی انڈرسٹیننگ آپ کو لکھی بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر عمل نہ کریں تو قرآن پڑھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے اس کا میں اتنے لوگ جانتا ہوں یہ میں پتہ نہیں کونسی زفعہ کتنی زفعہ ہی ریپیٹ کر چکا ہوں مگر کنٹینیوز نون سٹاپ جھگڑا کر رہا ہے وہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ دیورنگ مینسز اور اس سے بیوی کہتی ہے میں اس میں بالکل نورمل ہوں میں بالکل صحیح بات کر رہی ہوں مجھے یہ مت کہہ کہ تم ہٹاؤ آپ بلج رہے وائی آر یو وائی آر یو بیکنگ امنکی آٹ آف یورسیلف اگر اللہ نے کہہ دیا الیک ہو جاؤ دیکھیں دو بل لگا فا تازلو نسا پس تو زمانہ حیث میں ان سے الیگ ہو جاؤ وَلَا تَقْرُبُ هُنَّا اور تم ان کے قریب نہ جاؤ حتی یتھوڑنا جب تک ان کی تارت خود بخود ہو جائی وہ خود نہیں تارت کر سکتی جب تک کی تارت وہ اللہ تعالی خود کر دے گا کیونکہ اللہ نے متاہد نہیں کیا اللہ ہی تارت کرتا ہے اور یہ بلنڈرز جو ہیں یہ بشٹیک نہیں یہ بلنڈر ہے یہ میں بتا رہا ہوں یہ بلنڈر ہے ہماری میہ بیوی کے تعلقات کے اندر بلنڈر ہے کہ مرد عورت سے اس زمانے حیث میں اس کے الفاظ اگر وہ کہہ بھی دے اول تو آپ سنیں نہیں آپ ووک کر جائیں دو نوٹ انٹر انٹو اینی ڈائلاغ اور ڈسکشن اٹھال آپ صرف کھانا پینا یا کوئی ایسی بات کر دیں یقین کریں اس کے علاوہ بلکل کسی کسی گفتگو نہ کریں کھانے مانگ لیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک فیز ہے وہ مین نہیں کر رہی کیونکہ اس کے ساتھ سمجھے ایک طرح سے پرابلم میں چل رہی ہے جو اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے مایوسی ہو رہی ہے غم آ رہا ہے اور پتہ نہیں سارے غم کے اندر وہ آپ کو پورا بھی سمجھ رہی ہے تو یہ بتانا آپ کو سمجھانے چاہ رہا ہوں ہر ریلیشنشپ کا یہ بڑا یہ جو آیت ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے کو دور کر دیں گے اور کسی قسم کی بات چیت نہیں اگر وہ کرے بھی تو اب بھی آپ اس کو جواب نہ دیں آپ اس اس سیچویشن میں جذبات دیکھیں ہمارا میہ بیوی کے تعلقات میں کوئی دوستانہ سے زیادہ ہمارے جذباتی تعلقات ہے میہ بیوی کا تعلقات ایک جذباتی تعلق ہے ماں بیٹے کا تعلق ایک جذباتی تعلقات ہے اسی طرح باپ بیٹے کا تعلق ایک جذبات ہی تعلق ہے فورا اس کا باپ بن جاتا ہے وہ بیٹا بن جاتا ہے اسی طرح بہن بھائی کا تعلق ہے اسی طرح میہ بیوی کہنے دے ایک جذبات ہے اب وہ کیونکہ اس کی طبیعت ڈشٹرپ ہے اس نے جذبات میں آپ کو ایسی بات کہہ دی اس میں آگ لگ گئی آپ کو اور آپ بھدگ گئے اب سنی کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو اس کو کہہ دیا اور وہ تو دیکھے بھولتی نہیں ہے یاد ہے اب جب وہ نوربو جوئی جب اس کے منسز گزر گئے وہ جو آپ نے جملے بولے وہ یاد کر لی اس نے اب جب دوبارہ دوبارہ کوئی بات دی تو اس نے آپ کو یاد دلائے کہ تم نے یہ کہا تھا تم نے خود بھول گئے آپ کہہ کے اور کیا خود بھول گئے کہ میں نے یہ کہا تھا اس کو تو اس نے تو پوری پوری چھاپا ہوا ہے آپ یقین کریں آپ اپنی جس دن سے شادی ہوئی تھی شادی سے لے کے اور آج تک بٹن دبا پورا پورا بتا دی یہ ہوا تھا اس کے بعد تم نے وہاں بیٹھے تھے تم نے یہ الفاظ استعمال کہی پورا ایک چیز بلکل کل کی ابھی بھی کی بات ہے اسی لمحے کی بات ہے یہ تو یہ بتا آپ اگر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ فنڈمنٹل سمجھیں آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے کریں تو اس کو جیسی اللہ نے بنائے اس طرح سمجھیں اور جس طرح اللہ نے اس کو بنائے وہ سمجھیں مرد کو اب یہ دونوں کی ہے بات یہ ایک طرف نہیں کر ستا تو آپ کو یہ بتانا میں کہہ رہا ہوں جتنی لڑائیاں جتنی میابی جھگڑے ہوئے ہیں اسی آیت کی بنیاد پر کیونکہ نہ مرد سنتا ہے اس کو نہ عورت بسٹرو میں سو رہا ہے بھئی میں یہ تاجب خیز ہوں میں میں نے کتنے لیکچن بتایا آپ الگ ہو جائیں یہ لکھا ہے فَعْتَزِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيز تم ان سے الگ ہو جاؤ حیث کے اندر وَلَا تَقْرُبُهُنَّا ان کے قریب مجھو حَتَّى يَتْحُلْنَا یہاں تک کہ ان کی تحرت ہو جائے فَإِذَا تَطَحُنَّا جب ان کی تحرت ہو جائے تَطَحْنَا فَعْتُحُنَّا حَتُوْا اَمَرَا اَرْكُمُ اللَّهُ پھر ان کے قریب آئے جیسے اللہ نے تمہیں آرڈر کیا تب آئے ہیں آپ تو اللہ کہہ رہا ہے پس تم ان کے قریب آؤ جہاں سے اللہ حکم دیا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتا ہے جو متحر ہوتے ہیں مطلع تحرت کرتے ہیں یعنی کہ وہ اس کو جب آپ اس چیز کو پریٹس کرنے لگیں گے ان ریالیٹی تو آپ متحر ہوئے تحرت کی آپ نے تحرت کی وطلب یہ یہ سمجھیں یہ بڑی امپورٹنٹ آئیت تھی تو آگے اسی آئیتی کنٹینوٹی میں اب اللہ کہہ دا اسی کنٹینوٹی میں نِسَاوکُم حَرْسُ لَكُم فَاتُو حَرْسَكُمْ اَنَّا شِیْتُم وَقَدِّمُ لِيَنْفُسِكُم تمہارے لیے تمہاری عورتیں کھیتی ہیں پس آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جس طرح تم چاہو اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور جان لو یہ کہ تم ان سے ملاقات کرو گے اور مومنوں کو بشار دے دو اب آپ دیکھئے اب اللہ تعالی نے یہاں پر عورتوں کو بتائی تمہاری کھیتی ہیں پس اپنے کھیتیوں کے پاس آؤ جس طرح تم چاہو اب یہ جو جملہ ہے جس طرح تم چاہو یہ اور تمہاری کھیتیاں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ انسان فارما جو کھیتی باری کرتا ہے اس کا مین مقصد کیا ہے فسا لوگانا یہ بیسک بیسک بنیادی مقصد یہ ہے کہ فسا لوگانا تو یہ تو نہیں بنجر زمین رکھے اپنی زندگی پر بیوی کو سمجھے بات کو آپ تو یہ اللہ تعالی نے اتنی ایک کہتا رہا ہوں میں یہ تین چار آئیتوں میں اتنی ڈیپ باتیں بتائیں نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہے اب آپ اور جو 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 باہر کی ملکی عورتیں ہیں نا وہ میں باقیتا بودھا لگ رہا ہے آپ یقین کریں بچے پیدا کریں ہم یہ الفاظ ہوتے ہیں ہم بچے پیدا کریں اس سے بچے پیدا کرنے کے لیے رہ گئے ہم ہم بھی گھومنے جاتے ہیں ارے گھومنے پھنڈا کون بنا کر رہا ہے مطلب اللہ تعالی نے ان کی نفسیات بنائی یہ کھیت بطلب ان کے ہاں اللہ تعالی زریعہ بناتا ہے ان کے زریعہ اتنی بڑی کریشن ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ایک ماں کا ایک بچے کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ نہ کھیت بنا اس کو برا لگ رہا کہ کھیت کیوں کہہ رہا ہے آپ ہمیں تو کھیت کے طور پر اللہ تعالی نے یہ سبجھی یہ بھی غلط ہے کہ کھیت اس کو آپ کھیت کے لیے استعمال نہ کریں اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ اوورلوڈ کر دیں اب یہ میں ڈیٹیل میں جا رہا ہے بس صرف آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ بچہ جو ہوتا ہے کسی کیا نہیں ہوتا اس کی بہت ساری ریزنز ہیں مطلب میڈیکلی میڈیکلی بھی اور اس کی جو بیالوجیکل ڈیفرنسز ہیں اووریز ہیں اوورم ہے سپرمٹرزواز ہیں اگر فرس لو دونوں میں ایک مثال دے رہا ہوں دونوں ہیلڈی ہیں مومن ہے مرد ہے عورت بھی مومن ہے عورت ہے اور ان کے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ ڈاکٹر سے کنسرن کر کے کوئی بھی طریقہ اس طرح لے کہنا اناشی تم جیسے تم چاہو یعنی کیسے بھی آدمی چاہے کسی بھی طریقے سے چاہے کہ اس کیاں فٹلائزیشن ہو جائے چاہے وہ ٹیسٹیو بی بی کیوں نہ ہو یہ بیسک ایم ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے ہماری اولاد ہو اگر مطلب جس حد تک بھی وہ کوشش کر سکتا ہے جو بھی سائنس کی میڈیکل انفرمیشن ہمارے پاس ہے اس کا استعمال کر کے اگر دونوں مرد عورت ہیلڈی ہیں لیکن نارمل پروسیس سے فٹلائزیشن نہیں ہو رہی نارمل طریقے سے نہیں ہو رہا بچہ تو آپ کوئی بھی میڈیکل ڈاکٹر سے کنسرن کر کے آپ کنسرن کر کے اس طرح فٹلائز کرتے ہو اللہ کی پوائٹ جائز ہے وَتَّقُوا اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا اور تقوی اختار کرو اچھا اور یہ لکھا ہے وَقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ تم اپنے نفسوں کے آگے کیا بھیجیں گے آپ یہاں دیکھیں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں پس تم اپنے کھیتیوں میں قریب ہو جیسے تم چاہو وَقَدِّمُوا لِيَنْفِسِكُمْ اپنے نفسوں کے آگے آگے بھیجو کیا بھیجیں گے آگے مردوں سے کہہ رہا ہے عورتوں سے نہیں کہہ رہا ہر کام آپ نے وہ کہہ رہا ہے جیسے تم چاہو کوئی بھی ذریعہ کوئی بھی چیز تم کرنا جاؤ آپ کا آگے بھیجنے کا مقصد ہے کہ آگے آپ فیوچر سوچ رہے ہیں کہ اولاد ہو ہماری this is very important ہر طریق ہے کہ آگے اپنے نفسوں کے ایسی چیز کرنے ہیں کہ ultimately وہ بھی خوش ہو آپ بھی خوش ہو اور ultimately ہماری اور یہ یاد رکھیں میں ایک اور بات بتا دوں وقدیمو لیانفرسی کو آگے بھیجنے میں یہ بھی ہوتا ہے آگے بھیجنے کو دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہر لمارہ ہمارا آگے بڑھ رہا ہے لیکن وہ at the same time past ہو رہا ہے past tense تو میں ایسے الفاظ کہوں جیسے ہم کہتے ہیں جو نئے نشادی صرف جاتے ہیں ہنیمون جاتے ہیں کبھی آپ نے پوچھا ہنیمون میں کیا ہوا پتہ لڑائی کر رہے تھے وہ سب ہنیمون برا ہو گیا زیادہ تا لوگا برا ہو جاتا ہنیمون وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ کچھ آئے نہیں مرد کو عورت کر نہیں پتا عورت کو مرد کو پہنچ گیا جناب شہر پہنچ گیا کوئی علاقے میں تو پہنچ گیا جہاں بھی گئے اور پتہ دونوں کسی بات پر اڑنگ بڑنگ لڑکے بیٹے ہوئے تو وہ جو تھا کیوں وہ کیا وہ وہ انہوں نے سٹارٹ ہی گڑھ بڑھ کر دی کیونکہ نہ معلوم ہونے کی وقت سٹارٹ ہی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں تو آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے عامال کریں یا ایسی بات کریں کہ بعد میں جب آپ ریکال کریں لڑکی یا آپ ریکال کریں تو وہ اچھے الفاظ اچھا چہرہ یاد آئے برے الفاظ اور برے چہرہ یاد نہ کریں جو لسٹ کھل جاتی ہے اس میں فلیشز ہوتے ہیں یہ سب فلیشز کھل گئے یہ سب دماغ میں تصویری آگے ہیں یہ آپ نے آگے بھیجا ہوا ہے جو آپ آگے گا جو پیچھے ریوائے لیوائز کیا تو غلط غلط شکلیں آ رہی ہیں تو وہ پھر اس طرح اچھی اچھی شکلیں کبھی نہیں آ رہی ہیں تو اس طرح آدمی آگے بھیجے کہ وہ جب ریکال ہو تو وہ اچھا محول ہو کیونکہ عورتے تو میں نے کہا نا ایموشن چلتی ہیں جب تہارت ہو جائے ان کی جب تہارت ہوتے ہیں ان کو ایسے الفاظ بولتے رہے ایسے جبلے بولتے رہے جس سے وہ اچھی زندگی ان کی چلتی رہے آگے نفسوں کے یہ بیجنا ہے اچھے الفاظ اچھی باتیں اچھا اب یہ ایک اور بات پر کہ ایک بچے کے اور دوسرے بچے میں کتنا فرق ہونا چاہیے یہ کھیت تو بتا دی کھیتی باڑی والا بھی جو ہے کھیت جب بناتا ہے پھر اس کے بعد تو اس کو ریس بھی دیتا ہے شاید میں تو وہ نہیں ہوں ریس دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہاں فرسل کے بعد ریس بھی دیتا ہے نا وہ سیمللی دیکھیں قرآن مجید میں اس ریس کے بارے میں کیا بتاتا ہے سورہ العقا 46-59 وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحَ وَوَضْعَتْهُ قُرْحَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَارًا یہ پوری پوری آیت نہیں ہے میں تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہوں سمجھانے کے لئے اور نیچے لیکل بکراتو کی ٹو تھرڈی تھری وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ یہ اس میں اس کے معنی ہے اور ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اس کی ماں نے اس کا حمل قرائے سے اٹھایا اور اس نے اس کو قرائے سے اسے وضع کیا بچہ پیدا کیا اور اس کے حمل کی اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت تیس ماں ہے اور ماں اپنے ماں اپنی اولاد کو غزہ دیں دو مکمل محل کو پورا کرتے ہوئے اچھا ہمارے مارشے میں یہ سمجھائے گیا ہے کچھ پتہ نہیں اس طرح بن گیا ہے کہ دو سال دودھ پلانا چاہیے یہ ہم مروجہ سمجھتے آ رہے ہیں اب دیکھیں یہ دو آیتیں میں نے اسی لکھی ہے کہ یہاں نیچے والی آیت پہلے پڑھ رہا ہوں یہ سمجھائیں والدات کے مطلب والد ہے عورتیں جو والدہ ہیں والداتو یوردہ نا وہ غزہ دیں اولادہ ہنہ اپنی اولاد کو حولینی کاملینی دو محولوں کو مکمل کرے بچے کے دو محول ہیں ان کو دونوں کو مکمل کیسے کرے گی وہ ایک تو وہ جب پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ ایک محول ہے وہ ایک محول ہے وہ ایک وارٹر بیک میں اس طرح وہ رہتی ہے جب وہ باہر آ جاتا بچہ تو اس کو بریس فیڈنگ کرتی ہے وہ دوسرا محول ہے ان دو محولوں کو مکمل کرنے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اب ہمیں نہیں معلوم کتے مہینے دو سال کریں یا کتے لیکن اوپر ایک آیت لکھی ہوئے وَوَصَعِنَ الْإِنسَانُ بِي وَالِدَهِ وَالِدَهِ احسانہ اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے حَمَلَتْهُ اُمُّهُ قُرْحَ اس کی ماں نے حمل اٹھایا کرہیت کے ساتھ تکلیف براہ ماذا اچھا ہی سمجھا اس کو وَوَضَعْتْهُ قُرْحَ اس کو پیدا بھی کیا وَضَعْتْ بھی کیا کرہیت سے اب یہاں لکھا ہے وہ دیکھیں وَحَمْلُهُ اس کا حمل وَفِصَعْلُ اپنے سے الگ کرنا تیس مہینے یہاں دیکھیں حَمْلُهُ اس کا حمل اور وَفِصَعْلُ اس کا الگ کرنا اپنے سے اپنے سے الگ کرنے کے پورے مہینے کتے ہیں تیس مہینے تو یہ دو محلوں کو پورا کیا ہوا ہے دو محلوں کو جب ہم نے اوپر جو ہیں دو محلوں کو جمع کر کے اللہ نے تیس مہینے بتا دیئے وَحَمْلُهُ اس کا حمل اٹھانا وَفِصَعْلُ اس کو اپنے سے الگ کرنا تیس مہینے تو اگر فرض کریے آپ کی یہاں بچہ کا کسی کیاں ہو رہا ہے نو مہینے جو لیڈیز بتائیں گی جو نو مہینے کا بچہ ہے تو کتے مہینے دودھ پلائیں گے تھرٹی سے اکیس مہینے تیس مہینے دونوں ہیں یعنی کہ اندر کا بچہ نو مہینے کا تو باہر اس کو اکیس مہینے دودھ پلانا پڑے گا کیونکہ ٹوٹل ملا کے تیس مہینے دو سال نہیں ہے اگر بچہ جو ہے دس مہینے کا ہے تو بیس مہینے صحیح کیا رہا اور سب سے جو چھوٹا دنیا میں ریکارڈ ہے جو سائنس نے پروف کیا ہے سب سے چھوٹا بچہ بالکل صحیح سلامت زندگی گزاری وہ ہے چھے مہینے تو جب چھے مہینے بچہ ہوگا اس کو آپ کی تیز تو دو سال پلائیں گے دودھ چھے مہینے کے بچے کو آپ دو سال پلائیں گے سات مہینے کو اس کو آپ تیس کریں گے اور پھر اس طرح کم کرتے جائیں گے تو اگر وہ اکیس مہینے ہے تو وہ یہ میں نے بتانا تھا اب ظاہری بات ایک اور چیز سونے اب آپ کے ایک بچہ نارمل ہے نارمل اس میں میں بات کر رہا ہوں ایک بچہ پیدا ہوا نو مہینے کا ایوریج اس کے بعد آپ نے اس کو اکیس مہینے اس کو کتنے مہینے ہوگئی نو مہینے بچہ فریکنسی ہوئی نو مہینے کی ایکیس مہینے اس کو دودھ پیدا تیس مہینے ہوگئے پھر کچھ چھے مہینے کچھ رشتیں تو یہ تقریبا کتنے بن جائیں گے تین سال تین سال تقریبا چاہیئے چھے مہینے اگر ایک آدمی شادی کرے ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کو اس کو تین سال بعد ہونا چاہیے ایوریج یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سائیکل نہیں ہوتا جن کو سائیکل نہیں ہوتا وہ پریگنسی نہیں ہو ستی ان کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قدرتی طور پر اللہ نے آیت کے ذریعہ ہمیں بتا دیا یہ ٹائمنگ بتا کے کہ تقریبا ڈھائی سال تک تو آپ سوچیں نہیں جبکہ ہماری اگلتی یہ ہو رہی کہ ابھی وہ فریڈنگ کر رہی تھی اور جناب اس کے جناب پھر بچہ پیدا کر دیا آپ نے یہ غلط ہے کیونکہ نہ اس بچے کو صحیح طرح خوراک پہنچی اور نہ اس عورت تو بھی برڈن آ گیا تو اس کو جو فرق رکھا ہوا ہے وہ ایک بچے سے دوسرے بچے کے اندر کم سے کم تین سال کا فرق ہونا چاہیے اور یہاں اگر آپ پیسے کی ویسے کوئی آدمی کہے کہ فائننشل پوزیشن تو آگے یہ لکھا ہوا ہے سورہ الاسرہ سیونٹین ترٹی من آیت اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رز دیتے ہیں بے شک ان کا قتل بڑی خطہ ہے یعنی بچے کا قتل کرنا صحیح نہیں ہے اب جناب یہ تھی میں نے یہ آیتیں جو ابھی تک پڑھی تھی یہ ہمارا سب سے ڈفیکلٹ آس تا میرے لیے کہ ایک ساری بات ہے بچے بڑے سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک اس کو پردے کے اندر ہجاب کے اندر میں یہ وضعت کر سکوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں تین چار آیتیں ہیں جو ہمارے بیسک پوری اس میں ڈیٹیل میں اگر آپ اس پر سٹڈی کریں اور انیلائز کریں اور سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ آپ کو بیسک تین آیتیں بتا چلتی ہیں میہ بیوی کے ازواجی تعلقات کے بارے میں